ہلو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے آج بھی آپ کو بہت اچھے سی اور یونیک سی ریسپی سکھانے والی ہوں ٹھیک ہے یہ آپ کو فرائے رول آپ لوگ چاہو تو فرائے کر لو نہیں تو آپ لوگ سٹیم بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ پہلے رول بنانا سکتے ہیں اس کے لیے جی آپ کو پہلے گوننا پڑے گا میدہ اور اس میدہ میں بہت سی آسان اور ڈیلی بیس والی چیزیں جائیں گے کوئی اس میں خاص سپیسیفک پروڈکٹ نہیں اندر جائے گی ٹھیک ہے اس میں میں نے لے دینا ہے جی ڈیرڈ کپ میدہ لے لیں آپ لوگ اپنی کونٹیٹی کے حساب سے بھی لے سکتے ہیں جیتا ہم نے بنانا ہے اسے لیکن میں نے لیا ہے ڈیرڈ کپ میدہ اس میں ون ٹیبل سپون گھیر ڈال دیں گے ٹھیک ہے تاکہ اس میں کرسپی کرسپی لک آ سکے اور آپ کو ٹیسٹ بھی اچھا ہے اس کے بعد آپ نے زیرہ ڈال دینا ہے کیونکہ جب آپ نے میدے کو زیرے کے ساتھ گھونتے ہیں زیرہ اندر ڈال کے اور بہت اچھی سی لک پر آتی ہے اور وہ کھانے میں بھی بہت سارا ڈیلیشیس لگتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے گون لیا میدہ اس کو دے دینا ہے پانچ سے چھ منٹ کے لیے سٹے دے دیں کیونکہ نہ سٹے دینا اس لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ جب ہم نانمل آٹے کی روٹی بھی بناتی ہیں تو آٹے کو سٹے دینا چاہیے تاکہ وہ کنسسٹنسی فارم میں آ دیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے لے دیئے ہیں اس کو آپ کرتے ہیں سٹفنگ تیار اس کے لیے میں نے لیے ہیں دو سمال میڈیم سائز کے آلو لیے آپ نے اس کو اچھی طرح سے میش کر لینا ہے بول کرنے کے بعد میش کر لو یا گریٹ کر لو جو بھی آپ لوگ کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے جی اس سے کر لیں گے اچھی طرح آپ نے یہ میشر کی ہلپ سے میش کر لینا ہے اور یہ اس فارم میں آ جائیں گے ٹھیک ہے کوئی بھی ثابت آلو کا پیس نہیں رہنا چاہیے کیونکہ وہ سٹفنگ میں پرابلم کرے گا وہ بارے نکل آئے گا ہمارا وہ ڈیزائن نہیں بنے گا جو ہم لوگ بنانا چاہتے ہیں اب اس میں آگے جی سپائسز کے بارے اس میں آپ لو پرزی کے کارڈنگ جتنا آپ لوگ لینا چاہتے ہیں تیز یا کم وہ ڈال سکتے ہیں لیکن اس میں جو جائیں گے سپائسز یہ میں نے ڈالا ہے جی ٹیکن پاودر ڈال دیا ہے نمک ڈال دیا ہے اور لال مرچ کا پاودر ڈال دیا ہے ٹیکن پاودر صرف میں نے ٹیسٹ کو انہینس کرنے کے لیے ڈالا ہے اگر نہیں ہے تو آپ لوگ میش کر سکتے سے سکیپ کٹ سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے ساتھ آپ لوگوں نے ڈال دینا ہے زیادہ سارا ہرہ دنیا ڈال د دینا ہے اس سے بہت اچھی سی آپ کی لک آئے گی اور ٹیسٹ بھی اچھا ہی لگے گا اوکے جی اس کے ہی آپ نے کر لینا ہے سٹفنگ کو تیار اور اس میں میں نے زیادہ اگر آپ لوگ ٹیسٹ اور تھوڑا چکھارا لانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں ڈال دیں جی چاٹ مسالہ اور اس کے علاوہ میں نے ڈالا ہے بلیک پیپر کالی میرچ پاودر ڈالا ہے ٹیک ہے اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے اپنے گون لینا ہے اچھی طرح سے سٹفنگ کر لینا ہے ریڈی تاکہ سب چیز بلکل کنسسٹنٹ فارم میں آجے کوئی بھی ایک دوسرے سے بنا کے دکھا رہی ہوں یہ آپ لوگ انہیں اس طرح سے بنانا ہے راؤنڈ والز اور اس کو دیکھنے کے دوران آپ لوگ اگر میری چینل پر ہیں نیو تو کارنلی کر دیجئے سبسکرائب تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ سے پہلے نوٹیفکیشن مل سکے اور آپ لوگ میری ویڈیو کو ایزی سے دیکھ سکیں اور رسوی کو کر سکیں فالو اوکے جی اب اس کو ہم نے اس طرح سے کرنا ہے اس کا نا تھوڑا ڈیپ اس کو کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کی سائیڈ جو ہوں گی موٹی ہوں گی بلکل سٹب بائی سٹب میں آپ کو کاریوں گائیڈ تاکہ آپ کی رسپی خراب نہ ہو اچھا اس کو اب جب آپ نے یہ ڈیپ لی کر لیے ہے اور اس کے اندر ہم لوگ رکھ دیں گے سٹفنگ ابھی میں آپ کو ہر چیز کر کے لائک دکھاؤں گی یہ دیکھیں جی اس کے اندر آپ لوگوں نے اچھی طرح سے کر لینا ہے تاکہ سٹفنگ ڈالنے کی جگہ بان چاہیے دیکھ لیجی اب آپ نے سٹفنگ آپ چاہتے ہیں تو سٹفنگ کا رول بنا کے اندر ڈال دیں نہیں تو ویسے بھی ڈال دیں دونوں طرح سے صحیح اس کے اندر آپ لوگوں نے سٹفنگ کو اس طرح سے ڈال دینا ہے اگر کوئی بائی چانس آپ کا ثابت آلو کا فیس اندر رہ جاتا ہے بائی چانس تو آپ لوگ اس کو نکال بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تاکہ آگے جاکہ ہمیں پروبلیمیٹک نہ بنے آپ نے اس کو اس طرح سے کرنا ہے بند اگر اس طرح سے بند نہیں ہو تو تھوڑا سا آپ نے پانی لے لینا ہے جس طرح سے آپ سموسا پٹی کو بند کرتے ہیں اسی طرح سے ہم لوگوں نے کرنا ہے اس کو بند تاکہ اچھی طرح نہ یہ آپ نے بال بنا لینا ہے جسے پیڑا کہتے ہیں نوربل لینگویج میں یہ بنا لینا ہے اس کے بعد آپ نے شلف کو کر لینا ہے تھوڑا سا ڈسٹ میدے کے ساتھ تاکہ یہ نیچے نہ لگ سکے جب ہم ریڈی ہونے کے بعد اس کو اٹھائیں گے تو یہ پروبلیم نہ کریئٹ کرے آسانی سے اٹھایا جائے اوپر کیونکہ ہم نے ڈیزائن کو بنا کر ہی اس کو بعد میں اٹھانا ہے یہ میں اب آپ کو بتا رہی ہوں اس میں یہ خاص بات ہے دیکھنے کی کہ میں نے آپ کو بتانا ہے نیچے سے آپ کی بے شک تھوڑی سی پتلی ہو جائے لیکن اوپر سے میں آپ کو اس کی ورت اور اس کی چڑھائی بتاؤں گی آپ نے کتنی رکھنی ہے جو اس کی اوپر والی سائیڈ ہے اوپر والی سائیڈ سے آپ نے بہت زیادہ فتلہ نہیں کرنا ٹھیک ہے آپ دیکھیں جی میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ پھر آپ لوگ تھوڑا سا مہدہ ڈسٹ کر لیں اور پھر آپ لوگ اس کو تھوڑا بیل لیں کیونکہ اس کو آپ نے بیلنا ہے لمبائی کی فارم میں ٹھیک ہے یہ دیکھیں دیکھیں تھوڑا سا آپ روٹی کو بڑھا کریں لیکن بہت زیادہ بڑھا نہیں کرنا لیکن آپ نے نورنبل پیڑے کی طرح اس کو ایکول نہیں کرنا اس کو گول نہیں کرنا آپ نے اس کو کرنا ہے لمبائی کے روپ کرنا ہے یہ دیکھیں جی میں نے نیچے سے بیل کے تھوڑا سا اوپر مٹھائی لے گئی ہوں لیکن میں نے نیچے مٹھائیاں نے نہیں دی اب آپ نے لے لینی ہے ایک نائف کی ہیلپ سے آپ نے اس کو کٹس لگانے ہے آپ کوشش کیجئے گا جو ادھر آپ نے کوشش کر لینی ہے آپ نے اچھی والی نائف لینی ہے جو ایک ہی دفعہ میں ہمارا یہ روٹی کے لائنز لگا دیں اور کٹ کر دیں ٹھیک ہے اس میں آپ نے کٹس لگا لینے ہیں جس طرح سے میں لگا رہی ہوں آپ نے بلکل ایج تک کٹ نہیں لگانے اوپر تک اینڈ تک آپ نے کٹ نہیں لگانے آپ نے ادھر سے اوپر سے تھوڑی سی سپیس کو چھوڑ کے اور ادھر سے کٹ لگانا سٹارٹ کرنے ہیں جیسے میں آپ کو گائیڈ کر رہی ہوں آپ لوگوں کو میں بلکل لائف دکھا رہی ہوں کیسے آپ نے لگانے ہیں یہ کٹس ٹھیک ہے کٹس لگا کے آپ نے تھوڑے تھوڑے کھولتے جانا ہے تاکہ وہ اپس میں جڑے نہیں کیونکہ اس کے آگے تو ہمارا ڈیزائن اور ہماری یونیک سے لکھ تیار ہوگی اوکے آپ نے ایسے سے کرتے جانا ہے ٹھیک ہے اس کی میرا کا فائل ٹو سکس لائنز بنیں گی یہ آپ نے کر کے پھر اس کے بعد ہم نے نیکسٹ ڈیزائن بنانا شروع کرنا ہے ہم لوگ اثر میں بتا رہے ہیں کریسپی سپرینگ رولز بنائیں گے اور جس کی بہت ہی خوبصورت اور آسان ترین ریسپی میں نے آپ کو ڈیلیور کی ہے اور آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کمنٹ سے دیں گے سیکشن میں یہ دیکھیں جی اب ہم نے اس والے کو اچھے سے خوبصورت سے بال ڈالنے ہیں وہ یہ ڈالنے زیادہ مشکل نہیں ہے جیسے آپ کرتے ہیں آپ لوگوں نے اسی طرح کرنے ہیں یہ دیکھیں جی اس کو تھوڑے سے نا آپ نے زیادہ بھی گیپ سے نہیں رکھنا لیکن تھوڑا سا اس لحاظ سے گیپ رکھنا ہے کیونکہ جب ہم نیکسٹ اپنا سٹیپ شروع کریں گے تو ہمیں مشکل نہ آئے نہ آئے یہ آپس میں جھوڑ پائیں اور آپ نے تھوڑا تھوڑا اسے سیپریٹ فارم میں رکھنا ہے یہ دیکھ لیں جی آپ نے ایسے کروڑ ڈالنے ہیں اس میں اور آگے میجیکل شیپ دیکھئے گا جو خوبصورو شیپ بنے گی اسی طرح آپ نے فورت کو ڈالنا ہے پھر فیفت کو ڈالنا ہے اور سکس کو ڈالنا ہے پھر ہم نیکسٹ سٹیپ کی طرح بڑھیں گے موسیقی 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 ریڈی ہو کر آج رہیں گے آپ لوگ اسے ایزا سنیکس اور ایزا ٹی ٹائم بھی یوز کر سکتے ہیں چاہے کے ساتھ لے سکتے ہیں یا جب بھی ڈینر کے ٹائم جس وقت بھی آپ لوگ لینا چاہیے اسے یوز کر سکتے ہیں اور اس کو آپ لوگ بنا کر اس کو آپ لوگ ایک ڈش میں راک کرنا ڈش کو آئل کے ساتھ تھوڑا آپ کریں گے گریس اوپر ڈال دینا ہے آپ نے تھوڑا سمیدہ اور اس کو آپ لوگ فریزر میں سٹور بھی کر سکتے ہو تین چار دن کے لیے دیکھ لیں جی یہ آپ میں نے کمپلیٹ آپ کو اس کے دکھا دی ہے اس کی کیسی شکل بنے گی اور کمپلیٹ میں نے آپ کو دکھائی ہے یہ دیکھ اگر یہ کھلیں گے نہیں اگر آپ کے کھل گئے نا تو آپ تھوڑا سائی سے بند کر لی جیگا دوبارہ سے میں آپ لوگوں کا کھلوز اپ اسی لیے کر کے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھی سمجھ آئی جائے اور یہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ لیں یہ ویسے تو کھلیں گے نہیں لیکن اگر آپ لوگوں سے کھل جاتے ہیں تو آپ لوگ کوشش کیجئے گا ڈوگ اور اتنا زیادہ نرم نہ گھن دیئے گا تاکہ یہ سپرنگ کھلے نہیں اور اگر کھل جاتے تو تھوڑی سی پانی کے ڈروپ کی ہیلپ لے کے آپ لوگ اسے جوڑ سکتے ہیں ایک دوسرے اس کو ڈیپ فرائی کرنا ہے اور آپ لوگوں کی مرضی آپ کم کم آئل میں فرائی کر سکتے لیکن آپ نے فرائی کرتے وقت اتیاز سے گرم آئل میں یہ آہستہ سے رکھنے ہیں ایک دم سے آپ نے نہیں رکھ دینے یا آئل آپ کے ہاتھوں میں نہ گھر جائے اس لیے آپ لوگوں نے بہت دھیان سے اور کیف لی ہو کے اس کو رکھنا ہے اور آپ لوگ اس کو دعوت میں اور کسی بھی پارٹی میں دیکھیں کہ سب سے پہلے آپ کی یہ ہی سناکس ختم ہوں گے اور یہ اتنے ٹیسٹی اتنے لذیذ اور کم ٹائم میں بھن جاتے ہیں آپ لوگوں نے اسے کیف لی ایک دوسرے کے اوپر نہیں ہونے دینا اور اچھے طرح سے فرائی اس طرح دھیان سے کرنا ہے کہ ٹوٹے نہیں یہ اور دکالتے وقت بھی اس کو آپ نے بہت کیف لی نکالنا ہے آہستہ سے یہ دیکھ لیں جی میں نے سائیڈ پر آپ کو کر کے دکھایا تھا سائیڈ پر بھی کیسے فرائی کیا تھا دیکھ لیں جی میں نے کہا کہ آپ لوگوں سے اینڈ والا پوائنٹ بھی شیئر کرنا چاہیے جہاں پر آپ لوگوں کی یہ ریسپی ریڈی ٹو سرپ ہوگی اور اس کا ریزرٹ اس طرح سے نکلے گا دیکھیں آپ اچھی لوک آ رہی ہیں اس لیے میں کہہ رہی تھی آپ کو بہت زیادہ دریاں دریاں اپنے ڈالنا ہے تاکہ اس کی لوک گرین والی آئے اور ساتھ دیکھیں ماشاءاللہ سے کنی خوبصورت سٹرفنگ اس کی لگ رہی ہے اور آپ لوگ اسے انجوائی کر سکتے ہیں ایون دیکھ کر ہی ٹرائی کیجئے موسیقی